اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں آج کلاس نمبر سیون کے ساتھ خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین اکرام اب تک ہم قائدہ نمبر سات کے تحت دو متحرک حروف کی مشک کر رہے تھے اب ہم تین متحرک حروف والے الفاظ کی مشک کریں گے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خیل فعلou فعلی 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 نصورا کتبا بلاغا کشفا ابیلی بیلیزی سیلمی سحفو رسولو عمرو سمعا جمعا معاکا اراما نفخا سجدا تجدو وجدا نبزا ملاعا یهبو نزلا مئذی اکتو عرضا بلدی امارا حمیدا مکثا حمتی بطلا منتی امتو نمیزا سنتی قطلا نایدو ثلوثا بشرو 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 نظرا سکنا تساقا شفاقی خیراتی خیراتی ولدی قولمی ملئی لِلَءُ لِكُعَ لِكُعَ نُكِعِ كِلَءُ كِلِلِ سَهَادَ رَهِدًا رَهِدًا لَهَبُ نَبَآ سَبَءُ لَبِثًا حَلَبِ قَنِئًا لَعِبًا لَعِبًا لَتِعَ لِشَعُ ذَهَبَ خَشِيَا رَضِيَا سَأَلَا رَحِيمًا ذَكَرَا نظرا نظرا رَحِيمًا بَرِقَ بَرِقَ حَطَبِ عَبَسَ سُطِحَ مَلِكَ سَلَحَ ناظرین اکرام اب تک ہم تین متحرک حروف والے الفاظ کی مشک کر رہے تھے اب ہم مفرد متحرک حرف یعنی ایک حرف جو متحرک ہے اس کی مشک کریں گے شروع کرتے ہیں اَبُ بُ تِ ثَ جُ حِ خُ دَ ذِ رَ زُ سَ شِ سُ ذِ طُ لَا عِ غَ فِ قَ كِ لُ مِ نَا ذِ اِ وِ ٩ اَ يُ ای بَ تُ تِ صَ جَ حُ خُو دِ ذُ زو ری زا سی شو سا بو طا غی عو غی فو قی قو ل مو نی و ه ای یا او بی تا سو جی حا دو زا رو زی سو شا سی ضا تی زو عا غو فا غو قا لی ما نو و ہی او یی ناظرین کرام اب تک ہم قائدہ نمبر سات کے تحت متحرک حروف کی مشک کر رہے تھے اب متحرک حروف کی مشک ختم ہو چکا ہے اب ہم قائدہ نمبر آٹھ پڑھیں گے قائدہ نمبر آٹھ کے تحت جزم کی پہچان کرائی گئی ہے جزم جس کو ہم ساکن یا سکون کہتے ہیں آپ سکرین پہ دیکھیں جزم اس کو کہتے ہیں شروع کرتے ہیں لکیر کے اوپر جزم لکیر کے اوپر زبر لکیر کے اوپر جزم لکیر کے نیچے زیر لکیر کے اوپر جزم لکیر کے اوپر پیش لکیر کے اوپر جزم لکیر کے اوپر جزم لکیر کے اوپر پیش لکیر کے اوپر جزم لکیر کے اوپر زبر لکیر کے اوپر جزم لکیر کے نیچے زیر لکیر کے اوپر جزم لکیر کے اوپر جزم لکیر کے اوپر پیش ناظرین کرام قائدہ نمبر آٹھ کے تحت ہم جزم کے متعلق پڑھ رہے تھے اب ہمیں واضح ہو گیا ہے کہ جزم کیا ہے اور ہم نے سکرین پہ بھی دیکھ لیا ہے جزم کس کو کہتے ہیں خاک سار جزم کے متعلق چند ضروری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہے جس حرف پر جزم آتا ہے اس حرف کو مجزوم بھی کہتے ہیں اور یہ حرف کبھی اکیلا پڑھا نہیں جاتا اور یہ اسی وقت پڑھا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہ کوئی ایک متحرک حرف موجود ہو متحرک سے مراد میں پہلے بتا چکا ہوں وہ حرف جس پر زبر یا زیر یا پیش میں سے کوئی نہ کوئی ایک حرکت آئے اس کو کہتے ہیں متحرک یعنی جب ہمیں جزم والے حرف کو پڑھنا ہے تو ضروری ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہ کوئی ایک متحرک حرف آئے مثال کے طور پر آپ سکرین پہ دیکھیں کہ با ہے حرف با جس پر جزم ہے اس کو ہم اکیلا کبھی ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ اس سے پہلے کوئی دوسرا متحرک حرف آئے اب ہم اس جزم والے با سے پہلے علیف لیتے ہیں اور اس کو پر زبر ڈال کر پڑھتے ہیں تب ہم اس جزم والے با کو پڑھ سکیں گے اس کو پڑھیں گے اب صرف حرف با جو ہے جو جزم والا حرف با ہے وہ ہم نہیں پڑھ پائیں گے تو ضروری ہے اس سے پہلے کوئی نہ کوئی متحرک حرف آنا ہے ورنہ ہم اس حرف کو نہیں پڑھ پائیں گے تو ہمیشہ جزم والا حرف اس سے پہلے کسی متحرک حرف کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے اب ہم قائدہ نمبر نو شروع کرتے ہیں اس کے تحت جزم والے حرف کی مشک کرائی جائے گی بچے غور سے سنیں اور ساتھ ساتھ دورائی بھی کریں مشک بھی کریں قائدہ نمبر نو کے تحت سب سے پہلے جزم والے حرف سے قبل صرف زبر والے حرف کے ساتھ مشک کریں گے اس کے بعد پھر زیر اور پیش والے جو متحرک حرف ہوں گے اس کے ساتھ جزم والے حرف کی مشک ہم کریں گے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اَبُو لَا لَبُو سَا سَبُو خَا خوابو اَبُو لَبُو سَبُو خوابو شبو دَبُ طَبُ طَمْ لَمْ سَمْ شَمْ دَمْ زَمْ عَمْ عَدُ قَدُ جَدُ جَنْ تَنْ غَنْ حَنْ حَجْ فَجْ جَجْ مَجْ مَقْ ثَقْ فَقْ بَقْ بَلْ مَلْ تَلْ كَلْ كَرُ بَرُ نَرُ جَرُ جَدْ حَدْ مَتْ مَتْ مَهْ سَحْ بَهْ تَهْ تَثْ هَثْ قَسْ فَثْ فَحْ سَحْ شَحْ شَخْ تَخْ ضَخْ لَخْ لَضْ كَضْ عَضْ غَضْ غَطْ عَطْ بَطْ بَغْ فَغْ نَغْ نَعْ بَعْ ضَعْ ضَكْ سَكْ شَكْ شَفْ صَفْ مَفْ مَلْ جَرْ حَلْ حَصْ خَصْ خُزً خَذْ أَزْ رَزْ لَزْ دَزْ دَزْ عَذْ يَذْ يَشْ هَشْ هَسْ سَسْ سَدْ خَذْ خَرْ خر کر کز يز جب جت جث حث حج حخ حد خد خز خر خز بز بس بش بس تش طل تطل طل طع ثع ثغ ثف ثق سق سك سل سم شم شن شح شب صب اب اب ال ام زن ون رن رل ول ور سر زد ام دع زغ از ار يد رب حق خط كف قد لب سر دم صف کل قط شق دس تک ناظرین اکرام اب تک ہم دو حروف کی مش کر رہے تھے اب آگے چار حروف والے الفاظ کی ہم مش کریں گے شروع کرتے ہیں شروع کرتے ہیں شروع بط ادراک شلغم شلغم بروتن سواندل مخمل ململ اطلس سرکس بندر منتر صف سرکس در جعفر دفتر دعوت منجن مرهم سرجن لندن در جن کم بل خلقت افسغ ناظرین اکرام ہم اب تک ہم جزم والے حروف اس سے قبل زبر والے حروف کے ساتھ ملا کر مش کر رہے تھے اب آگے زبر زیر پیش یعنی جزم والے حروف سے پہلے زبر بھی یا زیر یا پیش تینوں طرح کے حروف کے ساتھ ہم مش کریں گے شروع کرتے ہیں ابل 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 سبل 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 جبل 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 خوت خود خود مدل مد 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 کن 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 مین من مون سن سن سد 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 اد حد حد حر حر حل بل 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 بز تز تز تم قم 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 حم حج 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 طب طب ضد ضف حف حف هد هم قل عد سج غر قز فخ ته بت زغ كن طيع زك صف ضح إش وث حب ثط دوس دوس جل لق إذ ام اد 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 رش خز مه لول يز نس شروع حز يم اخ دم رح وح رج ون فش اب تک ہم قائدہ نمبر نو کے تحت جزم والے حروف کی مشک کر رہے تھے انشاءاللہ اگلی کلاس میں بھی یہ مشک جاری رہے گی انشاءاللہ اس کے بعد ہم قائدہ نمبر دس شروع کریں گے اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ